الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان ان الہیم الدین اما بعد ناظرین اکرام پچھلے دروس میں میں نے ذکر کیا کہ وراست کو پانے کی جو نوعیتیں ہوتی ہیں اس میں دو ہیں ایک اصحاب فرائض ہوتے ہیں جن کا حصہ متعین ہے اور نمبر دو اصحاب ہوتے ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہوتا ہے جو کچھ بچا ہوا ہے سارے مال کے حقدار وہ ہوتے ہیں اب میں آپ کے سامنے اصحاب کون ہوتے ہیں اس کی تفصیلات بیان کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اصحاب کا لغوی معنی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کا استلاحی معنی یہ ہے کہ میت کے وہ قریب رشتدار جو وارث پنتے ہیں لیکن ان کا حصہ متعین نہیں ہے جیسے بیٹا ہے بیٹے کا حصہ متعین نہیں ہے ان کو اصحابہ کہتے ہیں اصحابہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اصحابہ نسبی اور دوسرا اصحابہ سببی اصحابہ نسبی وہ جو خونی رشتے کی وجہ سے اصحابہ بنتے ہیں جیسے بھائی ہیں باپ ہیں چچا ہیں بیٹے ہوں اور نمبر دو اصحابہ سببی یعنی آزاد کیا ہوا ما غلام ہو یا لونڈی ہو افاد پا جائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو تو بالاخر آزاد کرنے والے مالک اس کا وارث ہوگا جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے اِنَّمَ الْوَلَاُ لِمَنْ اَعْتَقَا پھر اصحابہ نسبی کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اصحابہ بن نفس نمبر دو اصحابہ بالغیر اور نمبر تین اصحابہ مالغیر اصحابہ بن نفس میت کے وہ مرد رشتدار کیونکہ ان کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے اس کی چار جہتے ہیں جو بھی ترتیب یوں ہیں سب سے پہلے بیٹے ہیں بیٹے پوتے ہوتے ہیں نمبر دو باپ دادا ہوتے ہیں اور نمبر تین بھائی چاہے سگے ہوں یا باپ شریک ہو اور ان کے بیٹے ہوتے ہیں اور نمبر چار چچا چاہے سگے ہوں یا باپ شریک چچا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں تو یہ رشتے ایسے ہیں کہ درمیان میں کوئی عورت کا واسطہ نہیں ہوتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے یعنی آسباب نفس نمبر ایک بیٹا سب سے پہلا جو ہے بیٹا ہے کسی شخص کا انتقال ہوا بیٹا ہے تو بیٹا پورے مال کا وارث ہوتا ہے یا کسی شخص کا انتقال ہوا ماں زندہ ہے اور بیٹا ہے تو ماں کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ون بے سکس میں لے گا بقیہ سارے حصے بیٹے کو چلے جائے گے آسباب ہونی کیوں جیسے نمبر دو پوتا پڑ پوتا اگر بیٹا نہ ہو تو پوتا پڑ پوتا کا حصہ آتا ہے اور نمبر تین باپ بننے والے کا باپ وہ بھی ایک حالت میں آسباب بنتا ہے جیسا کہ میں نے اس کے حالات ذکر کرتے ہوئے بیان کیا تھا اور نمبر چار دادا پڑ دادا اور نمبر پانچ سگا بھائی اے بے آسباب بنتا ہے اور نمبر چھے باپ شریک بھائی نمبر سات سگا بھتیجہ اور نمبر آٹ باپ شریک بھتیجہ اور نمبر نو چچا اے بے آسباب بنتا ہے سگے چچا ہوتے ہیں اور نمبر دس باپ شریک چچا ہوتے ہیں اور نمبر گیارہ سگے چچا کا بیٹا سگے چچازاد بھائی ہوتا ہے اور نمبر بارہ باپ شریک چچازاد بھائی ہوتا ہے اور نمبر تیرہ غلام آزاد کرنے والا مرد اور نمبر چودہ غلام آزاد کرنے والی عورت یہ آصابہ سببی ہیں اور بقیہ سب آصابہ نسبی ہیں تو ان تمام کو آصابہ بن نفس کہتے ہیں مطلب کیا ہے کہ آصابہ بن نفس کہ اس کے احکام بیان کرتے میں بیان کروں گا اب ان میں سب سے مقدم سب سے پہلے تو بیٹے پوتوں کا درجہ آتا ہے اس کے بعد باپ دادا کا درجہ آتا ہے اس کے بعد بھائی اور بھتیجوں کا آتا ہے اور آخری میں چچا اور ان کے اولاد کا درجہ آتا ہے ان کے حکام کیا ہیں آصابہ بن نفس پہلا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی تنہا آ جائے تو پورے ترقے کا مستحق ہوگا جیسے والی سین میں صرف بیٹا ہو تو پورے ترقے کا مستحق وہ اکیلا بیٹا ہو جاتا ہے نمبر دو آصابہ بن نفس میں آزاد کرنے والی خاتون کے علاوہ کوئی دوسری خاتون نہیں ہے سارے ہی مرد حضرات ہوتے ہیں اور نمبر تین آصابہ عموماً صرف مرد ہی ہوتے ہیں سوائے شوہر اور ما شریک بھائی کے کہ شوہر اور ما شریک یہ تو آصابہ فرائز میں ہوتے ہیں وہ آصابہ کبھی نہیں بن سکتے نمبر تین نمبر دو آصابہ بلغیر جیسا کہ میں نے حالات ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ہر وہ عورت جو آصابہ فرائز میں سے ہو اور اپنے بھائی کے وجہ سے وہ آصابہ بنیں تو لذکری مثل حضر انسین کے مطابق مردوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل ملتا ہے یہ کل چار ہوتے ہیں بیٹی ہو اکیلی ہو یا کئی بیٹیاں ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر آصابہ بلغیر بنتے ہیں نمبر دو پوتی ہوں یا ایک ہوں یا کئی ہوں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پوتوں یا پڑ پوتوں کے ساتھ مل کر آصابہ بلغیر بنتی ہیں سگی بہن ایک ہو یا کئی ہو اپنے بھائی یعنی سگے بھائی سگی بہنوں کے ساتھ سگے بھائیوں کے ساتھ مل کر آصابہ بلغیر بنتی ہیں اسی طرح باپ شریک بہن چاہے اکیلی ہو یا کئی ہو تو اپنے بھائیوں یعنی باپ شریک بھائیوں کے ساتھ مل کر آصابہ بلغیر بنتی ہیں اور نمبر تین آصابہ مال غیر یہ بھی ہم نے پڑھا ہر وہ عورت جو کسی دوسری عورت کے ساتھ مل کر آصابہ بنیں اور وہ صرف دو ہیں سگی بہن جب بیٹی یا پوتی کے ساتھ ہو یعنی کسی مننے والے کی بیٹی ہے یا پوتی ہے تو ان کا جو حصہ ملتا ہے ملنے کے بعد بقیہ حصہ سگی بہن کو جاتا ہے اور دوسری حالت ہے باپ شریک بہن جیسے کسی مسئلے میں بیٹی ہے باپ شریک بہن ہے تو بیٹی چونکہ اکیلی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے بقیہ سارا مال یعنی بقیہ آدھا مال باپ شریک بہن کو مل جاتا ہے اچھا عصبہ کے عمومی احکام کیا ہیں ان میں کوئی تنہا ہو تو پورے ترکے کا مستقی ہوگا جیسے بیٹا صرف اکیلہ بیٹا ہے یا صرف باپ زندہ ہے یا صرف دادا زندہ ہے یا صرف اکیلہ بھائی زندہ ہے تو سارا مال اسی کو چلا جائے گا یہ حکم صرف عصبہ بن نفس کے ساتھ خاص ہے نمبر دو عصبہ عصبہ فرائض سے بچا ہوا ترکہ لیتے ہیں یعنی سب سے پہلے عصبہ فرائض کو یعنی کسی بھی میت کا مال جب ترکہ باٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو عصبہ فرائض کو سب سے پہلے دیں گے یعنی جن کا حصہ قرآن حدیث سے متعین ہے ان کا حصہ دے دیں گے جو مال بچا ہے وہ عصبہ کو جائے گا اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عصبہ فرائض ہی میں پورا مال بٹ جاتا ہے اور اگر بٹ جائے تو عصبہ کو کچھ نہیں ملتا لیکن یہاں یاد دٹنی کی ایک بات یہ ہے کہ میت کے بیٹے ہوں تو کبھی وہ محروم نہیں ہو سکتے میت کا باپ بھی کبھی محروم نہیں ہو سکتا کہ ان کا حصہ گرچے متعین نہیں ہے لیکن ان کی وجہ سے کئی لوگ محروم ہو جاتے ہیں تو یہ باپ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا امید کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مسئلے کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد